محمد الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی اور ان کے چینل مدلی چینل کے حوالے سے اپنے معافی زمیر کا اظہار مختصر سے الفاظ میں کر رہا ہوں جہاں تک امیرے ایل سنت کی ذات کا تعلق ہے ماشاءاللہ وہ اپنی بسات اور اپنی طاقت سے بڑھ کر دین اسلام اور مسلک اہل سنت کی تجویج کے لیے کام کر رہے ہیں ملکی سطح پر اور بیرون مبالک سے جو خبریں ہمیں ملتی ہیں وہ بڑی حوصلہ افضاء ہیں دن مدن الحمدللہ مسلک حقہ کا کام جو ہے وہ ترقی پذیر ہے اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کام کے اندر اور اضافہ ہوگا اور اس کو اللہ تعالی نظرِ بلد سے محفوظ فرمائے اور ہمارے علماء کو عوام کو اس کا قاز اور اس کا مشن اور اس تنظیم کا جو مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے دعوتِ اسلامی کے بارے میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے مسلک کی بہت بڑی جماعت ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر جس طرح یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رسول کا فضل کرم اور اولیاء کا فیضان ہے اللہ تعالیٰ کی مربانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و کرم اور اولیاء کرام کے فیضان سے اس کا کام بہت آگے چلا گیا ہے مدنی چینل کے حوالے سے اسے پہلے بھی میں اپنے تاثرات بیان کر چکا ہوں الحمدللہ دورِ حاضر کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دعوتِ اسلامی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کا بہت فیدہ ہو رہا ہے نوجوان نسل ہو بوڑے ہوں بچے ہوں عورتیں ہوں مرد ہوں ہر سطح کے اوپر معذور ہوں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں باقی الحمدللہ ہم دعوتِ اسلامی کے مشن کے ساتھ متفق ہیں اور ہمیشہ اس کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم اس جماعت کو دن دغنی رات دغنی ترقی نصیب فرمائے اور اس کے امیر کو اور اس کے کارکنان کو اور معاونین کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین ان کے لئے دو